اعوذ باللہ من الشیفان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر معین رب شرح لصدری و یسر لعمری و احل لقتم باللسانی افقاب و قولی سامین اکرام گوہر حکمت بوک ریڈنگ کمپیٹیشن ستائیسوہ ایڈیشن ہے جس کے انعامات کے سلسلے کے لیے آپ کے خدمت کے اندر حاضر ہوئے سب سے پہلے تو اس پروجیکٹ کے اعتبار سے آپ کے سامنے مختصر کچھ تفصیلات بہن کر دی جائے گرین آئیلینڈ ٹرسٹ یہ ایک ادارہ ہے جس کے زیل کے اندر کئی زیلی ادارہ ہیں جو کام کر رہے ہیں جس میں سے ایک گرین آئیلینڈ فالڈیشن سکول ہے ایک گرین آئیلینڈ وومن ونگ ہے وہ خواتین کے لیے تعلیمی اعتبار سے غیر نسابی سرگرمیوں کے اعتبار سے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ گرین آئیلینڈ آن لائن ٹیچنگ ہے جو آن لائن پوری دنیا کے اندر سپیشلی خاص طور پر قرآن اور دینیات اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مختلف قسم کے سبجیکس کو جو ہے وہ آن لائن ٹیچرز کے ذریعے سے جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہمارا ابھی نیا سٹارٹ ہوا ہے گرین آئیلینڈ پبلیکیشن ہاؤس جس کے تحت بہت سارے جو ہے وہ کیریئر کانسلنگز کے اور فیملی جو ہے وہ خاندانی مجھسوا بندی کے تبار سے خاندانی جو ہے وہ تربیت کے تبار سے جو ہے وہ پروگرامز آن لائن کے جاتے ہیں بلادہ شہادت کے تبار سے اور بھی اس طرح کے کافی وہ چیزیں کہ جو سوشل ریسپونسیبیلیٹی اور معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے اس کے تبار سے اس کے پروگرامز کو پیش کیا جاتا رہا ہے اس گرین آئیلینڈ پبلیٹشن ہاؤس کے جو ہے وہ پلیٹ فورم سے اس کے ساتھ ست ایک ادارہ ہے گرین آئیلینڈ یوتھ فورم جو نوجوانوں کے لیے مختلف قسم کے نسابی اور غیر نسابی سارگرمی کے اوپر کام کرتا ہے جن میں سے اس کا ایک کام کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر بچوں کے مدرسے جو بوائیز این گرلز دونوں کے اعتبار سے چھے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ سالانہ اس کے پروگرامز میں شامل ہے اینی سالانہ پروگرامز کے اندر انڈور سپورٹ سے ریلیٹڈ نوجوانوں کے لیے خاص طور کے اوپر ایسا پلیٹ فورم فرام کرنا ہے کہ جہاں وہ اپنے کھیلنے سے متعلق اپنی جسمانی سارگرمیہ جو ہے وہ انہیں مضبط انداز سے اپنا وقت دے کر اپنی ذہنی اور جسمانی نیشنومہ کا جو ہے وہ توجہ دے سکے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کام جو سالانہ کوٹرلی بیس پروگرام اس کا چلتا ہے وہ ہے ترگیب مطالعہ پروگرام یعنی بک ریڈنگ کمپیٹیشن جس کے اندر ایک کتابچہ شائع کیا جاتا ہے 300 یوت فورم کے پلیٹ فارم سے اور پھر جیسے پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر جیسے اگر ہم اس بار کی بات کریں تو لاہور، ملتان، آزاد کشمیر، گجرہ والا، گلگیت، بلتستان، خیرپور، گمبر، شہدادکورٹ، شکارپور اور اسلام آباد ان مختلف ملک کے شہروں کے اندر سینٹرز بنایا جاتے ہیں اور ان کتابوں کو پھر پوست کیا جاتا ہے سینٹرز کے انچارج ان کتابوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مومنین اور مومنات کے دمیان بارہ سال اور اس سے اوپر کی عمر کے افراد اس میں شریک ہوتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں تقریباً ایک مہینے تک کا ٹائم گیا جاتا ہے اور پھر ایک ہی دن ایک ہی وقت کے اندر پورے ملک کے اندر اس کا فیزیکل انتہان لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورٹل کے اوپر بھی یہ بک موجود ہوتی ہے وہاں پہ بھی ریسٹریشن کرا کے اس کتاب کو ایک مہینے تک پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد مقررہ دن جس دن فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اسی دن آن لائن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور آن لائن طریقے سے پوری دنیا کے اندر چاہے ان کنٹری ہو چاہے آؤٹ آف دا کنٹری ہو اس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرا کر اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے اس طریقے سے تقریباً اب تک ستائیس ایڈیشن یعنی ستائیس شمارے اس کے شائع کے جا چکے سندو اگار 11 سے لے کر آج تک اس سلسلہ جو ہے وہ یو ہی جاری و ساری ہے جیسے کہ بیان کیا گیا کہ اس میں ایک طریقہ جو ہے شامل ہونے کا وہ فیزیکل ہے کتاب فیزیکل بک جو ہے وہ خریدی جاتی جیسے اس دفعہ اس کی بک سیرت امام حسین علیہ السلام ایڈیشن ٹو تھا کہ جس کو شائع کیا گیا اب اس کا انشاءاللہ اگلی مرتبہ تھرڈ ایڈیشن بھی آئے گا پھر اس کے بعد اس کا فورت ایڈیشن آئے گا تو مختلف ان بانات کے اوپر یہ کتابیں جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے تھرڈ آف جون سے لے کر ٹنٹی فیف جون تک تین سے لے کر پچیس جون تک اس دفعہ اس کتاب کو حاصل کرنے کا اس کو پڑھنے کا ٹائم دیا گیا اور تیس جولائی دو ہزار چوبیس کو وہ ایڈی موبائلہ کے قریب جو ہے وہ اس کا بلکہ ایڈی موبائلہ ہی کے دن اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ رکھا گیا ہے فیزیکل کتاب کو میں ریسٹیشن کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو انڈرول کر رہے تھے ظاہر سے بات ہے ایک ترگیب ایک تشویق کا سلسلہ ہے جو پربدہ علم کا سسٹم میں بھی ہمیں واضح ہے اسی طریقے سے کتاب پڑھنے والوں کے لیے تشویق کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو پہلا انام ہوگا اس میں ہم بائی روڈ ایران کی زیارت کے لیے جو ہے وہ فل یعنی جو بھی بائی روڈ کا پیکچج آپ کسی بھی کاروان کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں گے گیرنین یوز فورم جو ہے وہ پہلا ہے انام حاصل کرنے والے کے لیے جو ہے اس کا قرچہ برداشت کرے گا یہ نگد کی صورت میں نہیں دیا جائے گا جس بھی کاروان میں آپ شامل ہوتے ہیں یہ پیمنٹ جیرون کو کی جائے گی اور دیسمبر اینڈ تک آپ کو کسی بھی کاروان کے ذریعے سے اس سفر میں جو بائی روڈ ہوگا اس کا قرچہ اٹھایا جائے گا دوسرے کامیاب ہونے والے سب سے زیادہ نمبر لینے والے جو فرد ہوں گے چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون 50% جو ہے وہ ان کا قرچہ اٹھایا جائے گا تھرڈ اینام 10,000 روپیز کیش ہے فورت اینام 8,000 روپیز کیش ہے اور فیفت اینام 6,000 روپے کیش ہے فیزیکل جو امتحانات میں شریک رہے ان میں جو پچاس فیصد سے لے کے اسی فیصد تک نمبر لینے والے ہیں انہیں اپنے ہر نمبر کے ایورس کامل اینام کے طور پر 10 روپے کا اینام رکھا گیا ہے مثلا اگر انہوں نے پچیس نمبر لیے تو 200 روپے کا کیش اینام انہیں کیا جائے گا اور 80 فیصد سے اوپر نمبر لینے والے کو یہی اینام جو ہے وہ 10 روپے کی جگہ 20 روپے کیا جائے گا جتنے نمبر انہوں نے حاصل کیا ہوں گے اس کو multiply by 20 کر کے انہیں common اینام کیا جائے گا online جو پرائز ہے جو online registered ہوئے ان کے لیے جو first price ہے سب سے زیادہ نمبر لینے والے کے لیے وہ کیش اینام 25,000 ہے second کے لیے 20,000 ہے third کے لیے 15,000 ہے fourth کامیاب ہونے والے سب سے زیادہ نمبر لینے والے کے لیے 10,000 اور fifth کامیاب ہونے والے کے لیے کیش 5,000 روپیس اینام ہے online common جو پہلے نہیں دیا جاتا تھا مگر اب participants جو online registered ہوتے ہیں ان کے لیے common اینام بھی رکھا گیا ہے جو 75 فیصد 75 فیصد اور اس سے اوپر نمبر لینے والوں کے لیے 20 روپیس پر نمبر جو وہ نے cash price دیا جائے گا اب آتے ہیں اس دفعہ کتنے participants اس book reading competition کے اندر ہمارے پاس enrolled ہوئے تو تقریباً 1500 آن لائن اور physical ملا کر ہمارے پاس پورے پاکستان سے جو ہے وہ افراد registered ہوئے book reading competition کے لیے جس میں 401 مرد حضرات تھے یعنی mail تھے اور 1099 جو ہے وہ خواتین تھی physical میں 1454 ہے جو پندرہ سو میں سے اور آن لائن میں 46 افراد ہیں اب آتا ہے کہ ہم highest marks لینے والے افراد جن کے درمیان ہم قرآن دازی کریں گے سب سے پہلے ہم physical سے شروع کرتے ہیں جو پندرہ سو افراد میں سے 1454 عظرات physical کے تھے ان میں سے 32 افراد ہیں جنہوں نے highest number لیے یعنی 30 نمبر انہوں نے حاصل کیے 14 مرد حضرات تھے اور 18 جو ہے وہ اس کے اندر خواتین تھی اب ان 14 male اور 18 خواتین جو total 32 افراد بنتے ہیں ان 32 افراد میں ہماری یہ قرآن دازی ہو رہی ہے یہ آپ کا physical ہے جس میں سے آپ سب سے پہلا انام حاصل کریں گے گویا میں کہوں گا آپ کے لئے کہ جو پہلا بائی روڈ زیارت دیسمبر 24 تک کرنے کے لئے اٹھایا جا رہا ہے یہ بالٹ اٹھایا گیا آپ کا دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب فرد ہے کہ جنہوں نے 30 نمبر لکھئے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور پہلا انام جو نکلا ہے وہ 177 ان کی مثلا فیرس میں ہے 1978 ان کا جو ہے وہ سیریل نمبر بنتا ہے میل ہے کمیل محمد بشیر اور یہ کراچھی کے ہمارے آپ سمجھیں کہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے تیس نمبر لے کر کمیل محمد بشیر نے جو ہے وہ پہلا انام حاصل کیا ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ انام کی طرف جاتے سیکنڈ جو ہائیس نمبر لینے والے افراد ہیں جو کہ 50% زیارت کا انام حاصل کریں گے فیمیل ہے یہ کنیس فاطمہ الطاف حسین ان کا نام ہے بلتستان سنگھ کا تعلق اس کردو سے تیس نمبر لے کر سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور قرآن دازی کے ذریعے سے سیکنڈ انام ان کے جو ہے وہ حصے میں قرار فاتح ہے اور جو کہ 50% زیارت کا انام ہے اب آئیے ہم تیسرے خوش نصیب کا کہ جو آپ سمجھے کہ دس ہزار روپے کیش کا انام ہے جن کے لیے یہ بھی فیمیل ہے سیما یوسف امجد حسین ان کا نام ہے اور ان کا تعلق بھی اورنگی ٹاؤنس ہے سیما یوسف امجد حسین تیسرا انام انہوں نے جو ہے وہ دس ہزار روپے کا کیش حاصل کیا ہے چوتھا انام کیلئے ہم بات کرتے ہیں جس میں آٹھ ہزار روپے کیش ہے اور یہ بھی ان کا تعلق بھی جو ہے وہ قومل فاطمہ عبیب اللہ لیڈیز ہیں سکردو بلتستان سے سکردو بلتستان سے ایک طرح سے ہمارا دوسرا انام ہوا خوش نصیب افراد میں سے اور فیرس کے اعتبار سے ہمارا یہ چوتھا انام ہوا کہ جو آٹھ ہزار روپے کا کیش ہے اور فیزیکل کے اندر قرآن دازی کے ذریعے سے ہائیس نمبر لینے والوں کا آخری پانچوہ انام ہے جو چھے ہزار روپے کیش ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس خوش نصیب کے جو ہے وہ حصے میں قرار پاتا ہے یہ بھی فیمیل ہے اتفاق سے تمکین زہرہ عمران حسین ملیر سے ان کا تعلق ہے پانچوی خوش نصیب یہ قرار پاتی ہے کہ جن کا چھے ہزار روپے کیش ہے جو فیزیکل جو ہے وہ انامات ختم ہوئے ہمارے پاس اب اس کے بعد ہم آتے آن لائن کی طرف آن لائن کے اندر جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ پہلا انام پچیس ہزار کا ہے دوسرا انام بیس ہزار تیسرا انام پندرہ ہزار چوتھا انام دس ہزار اور پانچوہ انام پانچ ہزار اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا انام آن لائن کے اندر پہلا انام یعنی ٹوئنٹی فائف تھازون روپیس کیش کے لئے حقدار قرار پائے ہیں سید عمران عباس جعفری ابن سید خرشید احمد جعفری آن لائن انٹرینگ کی کراچی سنگھ کا تعلق ہے پہلا انام جو ہے وہ انہوں نے پچیس ہزار روپے کا حاصل کیا ہے دوسرا انام بیس ہزار روپے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ریسیشن کے اندر کون کچھ نصیب قرار پاتے ہیں سیدہ عریشہ فاطمہ بنت سیدہ راہیل عباس جعفری کراچی سنگھ کا تعلق ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن روپیس کا کیش پرائس حاصل کیا ہے یوں یہ سیکنڈ جو ہے وہ آن لائن کمپیٹیشن کے اندر قرار پائی ہیں تیسرا انام جو کہ ہمارا پندرہ آزار روپیس کا کیش ہے سید مظہر عباس ابن سید امیر علی نقوی ان کا تعلق بھی کراچی سے اور پندرہ آزار روپے کا کیش پرائس انہوں نے حاصل کر کے تیسرا نمبر جو ہے وہ حاصل کیا ہے چوتھے نمبر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں دس ہزار روپیس کا کیش ہے جیسے فریزیکل کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پانچ بیسے صرف ایک جو ہے وہ میل تھے اور باقی چار جو ہے وہ فی میل تھے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ آن لائن کے اندر میلز کی تعداد جو ہے وہ انام حاصل کرنے والوں میں زیادہ خوش ریسیب قرار پا رہی ہیں تو یہ تیسرا انام جو ہے سید محمد چوتھا انام بلکہ سید محمد سیفی سید اشرف الاسلام رزوی یہ بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا چوتھا ہی نام جو قرار پایا ہے جو کہ دس ہزار روپیس کا کیش ہے آخری نام پانچ ہزار روپیس کا کیش ہے اور یہ وداون بیلیڈنگ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں کیونکہ پانچ ہی افراد تھے جو آن لائن میں صرف زیادہ نمبر لینے والے تھے اور یہ فی میل ہیں عمران زہرہ بنت سید محمد سیفی الاسلام یہ بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں گویا پانچوں کی پانچوں پوزیشن کراچی سے جو ہے وہ فیزیکل انہیں آن لائن کمپیٹیشن کے اندر حاصل کی گئی اس کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ سلسلہ پرائس رسیویشن کے اناؤسمنٹ کا ختم کرتے ہیں صرف اس اعلان کے ساتھ کہ آپ کو یہ انعامات جو ہے پچیس تاریخ سے لے کر یعنی ٢ونٹی فیب جولائی سے لے کر ٹھئرٹی فرز جولائی تک صبح گیارہ سے لے کر ساتھ بجے تک حاصل کرنے اس کے بعد پھر ادارہ آپ کے انعامات کا ذمہ دار نہیں رہے گا دو چیزیں آپ کو دوبارہ بہن کر دی جائے ایک تو یہ کہ ڈسیمبر اینڈ تک جن لوگوں کا زیارت کا انعام نکلا ہے فرسٹ اور سیکنڈ کے لئے انہیں کسی نہ کسی کاروان کو جوائن کرنا ہے اور اسی کاروان کو یہ پیمنٹ کی جائے گی نمبر ٹو یہ کہ انعامات جو آپ کو حاصل کرنے ہیں وہ پچیس سے اکتیس جولائی تک حاصل کرنے ہیں گرین آجین یوتھ فورم کے دفتر سے صبح گیارہ سے لے کے شام ساتھ تک کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادارہ انعامات کا ذمہ دار نہیں رہے گا امید کرتے ہیں کہ آپ ترگیر مطالعہ پروگرام کے اندر جو شریک ہوتے رہے وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مومنین تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی تعلیمات کتاب پڑھنے کے شوق کو اپنے اندر جو ہے وہ اجاغر کریں اور اسے مزید لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی تعلیمات سے علیہ وسلم کی صیرت سے آگا ہو گئے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا